آج ہم آپ کی شارع شیئر کرنا جارہے ہیں بیف سموکی وریانی کی ریسپی بہت ہی کم انگریل سے بہت ہی جھٹ پٹ بننے والی ریسپی ہے ایک بار آپ لوگ ٹرائز ضرور کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگی ایک بار آپ لوگ ٹرائز ضرور کیجئے گا اچھا لیے دیکھ لیتے ہیں ہم نے اس کو کیسے بنایا ہے بریانی برانے کے لیے ہم نے کوکا چاہا دیا ہے اس میں ہم نے آٹھ سے نو ٹیول سپون آئل ڈال دیا ہے آئل ہمارا گرام ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم نے چاہ سے پاتھ تیش پتے لیے جسے ہم نے اس طرح سے توڑھ سے ہمیں تیل میں ڈال دینا ہے تیش پتے تیل میں ہمارے اچھے سے پٹ جائے گا تو یہاں پہ ہم نے 3 سے 4 پیاج لی ہے اس کو ہم نے سلاچز میں کرتا لی ہے ہم نے اس کو ڈال دینا ہے ڈال گیا ہم نے اس کو چلاتے ہوئے اچھے سے اس کو فرائی کر لینا ہے تو ہم گولڈن فرائی اس کو اچھے سے پٹ لیں گے اس طرح ہم نے اسے چلاتے ہوئے اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب اسے چلاتے لیے گا تاکہ ہمارے پیاج ہر طرف سے ایک برابر سے فرائی ہو اب اسے چھوڑھئے گا نہیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے اب اس میں سے ہم کچھ پیاج نکال لیں گے بہت زیادہ نہیں نکالنا ہے اس طرح سے ہم نے اس میں تھوڑے سے پیاج گانیوشنگ کے لیے نہیں اب ہم یہاں پہ کچھ کھڑے مصارے لے ڈال دیں گے اس میں سے ہم نے دو تکڑا دلچنی کے لینا ہے دو لونگ لیا ہے اور دو ٹھو ہم نے چکرے فول لیا ہے دو چھوٹی الہ اچھی ہے اب 1 ٹی سپول اس میں ہم ساہ زیرہ ڈال دیں گے ڈال دینا ہے ڈال کے ہمیں اس کو اچھے چلا لینا تاکہ ہمارے مسالے سبھی تیل میں اچھے سے پک جائیں اور اس کے فلیور جو ہے تیل میں آ جائیں سب مسالے ہمارے اچھے سے پک گیا ہے سبھی کو سوٹے کر لے گا یہاں پہ ہم نے 700 گرم دوس لیا ہے ہر اس کے پک بچین wife سوٹے کرنے پانے سے اچھے سے اچھی سے بڈھن دیں گے ہم نے اس کو دھن دیا ہے ڈال کے فلا différence پر طبیر پانے سے ہر اس کے پاس tent bo Industrial ہم سوٹے کریں اسے پانی بلکھ بھی نہیں ڈال دیا ہے اسے پانی بلکھ بھی نہیں ڈال دیا ہے اسے پانی بھی نہیں ڈال دیا ہے ڈال کے ہمیں چلاتے ہوئے اچھے سب ہی مسالوں پہ بھول لینا ہے تاکہ ہمارے مسالے اچھے سے پک جائیں میرے ادرک لسن در کچھا پن کھتا مجھے مسالے وہ اچھے سے پک جائیں اسی طرح سے آپ فلیم کو ہائی رکھے گا ہائی فلیم پہ مسالوں پہ اچھے سے بھول جائیں ہمارا میر بہت اچھے سے پک جائیں ہمارے مسالے میں تیل خون لیا ہے ہمارا میوٹ اگل میں بہت اچھے سے بھون چکا ہے ہمارے مسالے میں براو سوچ جائیں ٹھنا سوچ سوچ من کی اچھے سے słی directions سوこ سکھ رکھے ہمارے سو دیا ہے آپ مصال strategically معیم موضوع ہمارے چیز کا معیم ہمارے سوچ کچھ ہمارے ککر کو پیشن نکل جائے گا تو ہم اس کو کھولیں گے ہم نے دو کب باسمتی رائس لیا تھا جس کو ہم نے آئی ایک گھنٹے کے لیے دو تین پانے سے دھول کے بھیگا دیا ہے اب چلیا ہے ہم اس کا پانی گوائل ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں چامل کو جب تک ہمارے میٹ میں پریشر آرہا ہے ہم نے ایک بطن پانے کے لیے جتنا ہمارا چامل ہے ہم نے اس کا ڈبل پان ملینا ہے اس کو Ilan Usmate hurts دیئے اس طرح سے ہم نے اس کو ڈیز میں سے چاہت کر دیا اس طرح سے ہم اس کو ڈال دینا ہے 2 تیش پتہ ڈال دینا ہے ڈوڈا ماہ رجان ہے ڈڈیس napھر اللہ ڈال دکھر ڈال دینا ہے چاہت سے پانچ دارہ میری ڈال دیں گے چاہت سےigo ڈال دیں گے دوز چھوٹی رائچی ڈال دیں گے 2 سے 3 چکر پول ڈال دینا ہے ہمیں ڈال دینا ہے سب پانی کو رکھ دینا ہے اس کو بوائل ہونے کے لیے اس میں ہاف تی سپونز میں ہم ساہ سیرہ ڈال دیں گے اور سہارا دھنیا ڈال دیں گے اس میں اور کچھ پتے پودینے کے لیے ڈال دیں گے دھکے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ہمارے کوکر کا پریشن کر چکا ہے چلیے دیکھتے ہیں ہمارا ہمارا سا گوشت کا چاہا ہے جب ان میں ہمارے بہت اچھا پک سکا ہے ہمارے میLE فلیم پر بہت میں تھوڑا بہت کھوسکر پانی ہے ا cámara ہمارے میرت کو بھوائے اس کے لیے دیں گے م Rev. جلتے ہیں آ Termin مصالے مصالے ملشاس 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 ملشنت مصالوں کی دیں ملشاس اسی طرح سے آپ چلاتے ہوئے مسائلوں کو اچھا سے ڈھونی جائے اسی میں ہم یہاں پہ ہم نے دو سے تین ٹامٹر لیے تھے جس کو ہم نے اس طرح چاپر میں ڈال کے ٹرپ کر لیا تھا ہمیں اس کو بھی اسی میں ڈال دینا ہے اس کو باریک ٹرپ کے بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ چاہے تو اس کو پیس کے بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح ہمیں اس پر ڈال دینا ہے یہاں پہ ہمیں اس کو اچھے بھی پکا لینا ہے تک کہ ہمارے ٹامٹر صاف ہو جائے اور ہمارے سبھی مسائلیں اچھے سے بھون جائیں اس طرح سے ہمیں اسے چلاتے ہوئے فلیم پہ ہم نے ہائی رکھا ہے ہائی فلیم پہ ہمیں اس کو پکا لینا ہے دو سے تین میرٹ ہو گئے ہمیں مسائلوں کو دھونکے اب دیکھتے ہیں ہمارے ٹامٹر بھی اچھے بھون جائے بہت اچھے بھون جائے اب وہاں پہ ہم نے چاہ کے بھول اسپن گھمی لیا ہے اس کو ڈال دینا ہے فلیم کو ہم نے یہاں پہ میڈیم ٹو لوکل لیا ہے میڈیم ٹو لوکل ہمیں اس کو اچھے سے چلا لے ملا لینا ہے ہائی فلیم اچھے سے چلاتے ہوئے اس کو بھول لیں گے ہم نے دہیل کو بھی چلاتے ہوئے اچھے سے بھول لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہمارے مسائلوں نے بہت اچھے اس میں سے پھر بھولا رہی اب یہاں پہ ہم 1 ٹی سپن بریانی مسائل ڈال دیں گے اچھے سے بھول لیا ہے اس میں 2-3 ڈیپل پاہیں ڈال کے اس کو ڈال دینا ہے ہم نے 5-6 ہری میرچے لیا جس کو اس طرح سے بھی چھتے ہیں ہم نے اس طرح سے بھی چھتے پھٹے ڈال دیں گے دیکھیں دیکھیں ڈال کریں اس میں سب کو اچھے سے ملا لینا ہے بھول لیں مسائلوں کو بہت زیادہ نہیں بھولنا ہے اسی طرح اس میں سے چلا لیں گے اور اب ہم فلیم کو بند کر دیں گے اس میں ڈھکے رکھیں گے مسائل کو سے یہ ہمارے پینک کا کیا حال ہے ہ経ال ہمارے پانی میں تلونائے خواہد یقین پھرے کھانے میں اچھی نہیں لگتے ہیں , اسیمی سے پھرو Chinese常 сдел söyledی اٹھا موکل کو مٹال میں اس کو پک مٹال دیا تھا , ڈال دینا , اسی میں پھرو ? ڈال ہے , اپنے چاوارپو اسے جب کی بыш dit زیادہ چامل کو ہم نہیں پکائیں گے بس ہمیں چامل کو اپنے 70 سے 80% تک ہی پکا لینا ہے اسی طرح سا ہم اس کو اچھے ملا دیں گے اس میں ہمارا سامان ڈال چکے ہیں یہاں پہ ہم نے آدھا نیدوں گرس لیا ہے انہوں کو اس طرح سے گار کے ڈال دینا ہے اس سے ہمارے چامل بہت ہی کھلے کھلے بن کے تیار ہوں گے اسی طرح سا ہم اس کو چلاتے ہوئے 70% تک ہی چامل کو پکا لیجئے इھر ہمارے چامل آپ دیکھ سکتے ہیں 70% سے پک چکے ہیں اب اس کو ہم کلے کو بن کر دیں گے اور ایک اسٹینر کی مطلب سے اس کو ہم پانی کو الگ کر لیں گے اور چامل کو الگ کر لینا ہے ہمیں ادھر ہم نے چامل کو ایک اسٹینر میں چھان لیا ہے اب اسی رکچی میں ہم جو ہے برتن میں آپ چامل کی تہ لگا لیں گے اسی طرح سے ہم چامل کے 2 لیئر 3 لیئر جتنی چارتیں ہو تنی لگا لیں گے اسی طرح سے ہم اس میں چامل ڈال دیں گے چامل پساکے رکھے ہیں اس طرح سے ہمیں اس کو پسا دینا ہے ہمیں چامل کی اے لیا لگا دیا ہے جو ہم نے اپنی گھوز کو پسا دینا ہے ہم نے مریت اور مسالویں کو پسا دیا ہے ہمیں ٹھوڑا سا فوڈ کلر ڈال دیں گے ساڈ سائیڈ میں اس طرح سے فوڈ کلر ڈال دینا ہے فوڈ کلر آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیے نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں پیاشو پیاشو پڑی نموانے پڑی ڈیلنم ہم ہر اھنیق پتی ڈال دیں گے پیاشو پڑی نموانے پڑی کچھ پڑی رائم ہمیں اتوائی کچھ پڑی نموانے پڑی نموانے پاک چامل کو بہت اچھے سے ہمیں چامل کو فائلہ دیں گے چامل کیگ لے اور لگا دیگے ہمیں تھوڑے سے چامل اور بچا لیا ہے یہاں پر ہمیں تیل لے لگائیں گے اس طرح سے ہمیں جو اپنے گریوی ہے اس طرح سے پھر سے ڈال دینا ہے آپ اچھے سے اس کو فائلاتے ہوئے پورے میں ڈال دیجئے اس طرح سے ہم نے اس کے پر بھی گریوی ڈال دیا نےperformا کے پتے ڈال دین ملیابی یعینے کا پتی ہے اور اس طرح سے ہمیں تھوڑں بدن ہوں ہمیں دائل دیں گے ہاں اچھے سے اس کے پانی پڑھے کییا ہوں Bethanyika سال کے والام یہ اللہ عنہ بہت اچھے سے پہلاتے گے ہم نے اس کے پوڑا سے پچھ سے پہلا دیں گے ہمیں بہت باہت بھی ہمارے بچے ہوئے چامل تھے ہم نے اس کو بھی فائلا دیئے ہم نے اوپر بہت ہی حلکی چامل کی طرح لگائیے بہت زیادہ چامل ہم نے نہیں بچائے تھے اب جو ہمارا بیف کو مسالہ ہے اور کوس کو ہم نے اس طرح سے فائلا دینا ہے اس کو اپر اچھے سے فائلا دیجئے پورے میں یہاں پہ ہم نے مسالہ اور گریوی بہت ہی سی بچائی تھی ہم نے بہت زیادہ نہیں بچائی ہے اب یہاں پہ ہم کچھ پتی جو آپ کے پاس بچے کچھیں ہوں وہ ڈال دیجئے اور ہرہ دھنیاں ڈال دیجئے اس سے اس کا flavor بہت ہی اچھا آتا ہے کھانے میں بہت ہی مزے کی بن کے تیار ہوتی ہے یہ ایک بار آپ لوگ رائے ضرور کیجئے گا میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا میری چینل کو پسکرائب کیجئے گا کمنل کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو ہماری ریسپی کیسے لگیں ایک بار آپ لوگ رائے ضرور کیجئے گا یہاں پہ ہمیں فوڈ کرر ڈال دیں گے اس طرح سے ہمیں فوڈ کرر ڈال دینا ہے یہاں ہم نے سبھی کے لئے لگا لیا ہے اب اس کو ہم دم دے دیں گے ایک اچھا دم دے دیں گے یہاں پہ پہلے ہمیں کٹولی رکھیں گے اور اس کو ہمیں ایک اچھا سا سموک دے دیں گے یہاں پہ ہم نے کوئیلے کو جلا لیا تھا اس طرح سے گیس پہ رکھتی جرم کل لیا تھا اب ہم یہاں پہ اس میں تھوڑا سا گھی ڈال دیں گے اس طرح سے ہمیں گھی ڈال دینا ہے اور اس کو ہم کس کے اس طرح سے کن بند کر دیں گے اور اس کے اوپر ہم کوئی ایک ہاری سمان رکھ دیں گے اور اسی طرح سے ہم اس کو میڈیم ٹو لو فریم پہ رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ کے لئے تاکہ ہماری بریانی میں ایک اچھا سا دم لگ جائے ہم اس کو اب بیش میں ایک بار بھی نہیں کھولیں گے تاکہ یہ اچھی سی اس موک بھی ہو جائے اور ہماری بریانی بھی اچھا سا دم ہو جائے 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہیں ہماری بریانی کو دم پہ رکھے ہوئے چلیں دیکھتے ہیں اس کا کیا حل ہے بہت ہی اچھی اس میں سے خوزبو آ رہی ہے اور ہماری بریانی ایک دم اب بڑ چکی ہے اب ہم اپنی بریانی کو سرف کر لیں گے اس میں سے ہی پیالی کو نکال لیں گے اس طرح سے ہیں پیالی کو نکال لیں گے اس میں بریانی کو اب ہم سرف کر لیں گے ہماری بریانی ایک دم سرف کرنے کے لیے تیار ہے برابرس پرائز ضرور کیجئے گا موک بریانی